موسیقی 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 ایسے لوگ طلب کی تھے جڑے اس نظام نو احسن طریقے نر چلا بھی سکن اور بچا بھی سکن جلہ نظام کو آنے بعد نے بیان کی تاہو دی حفاظت واسطے خال کے قائلات میں ایسے چونیدہ لوگ رکھے ایسے فہمیدہ لوگ رکھے جلہ صرف نو پہنچان دا ذمہ نہ لیں بلکہ اس نظام نو بچان دا ذمہ نہ لیں رسالت میں آپ نے اپنی حیاتِ طیبہِ ظاہری ویچ اس نظام کے تحفظ واسطے ارشاد فرمایا اِلْتَارِكُمْ فِيكُمْ وَسَقْ عَلَيْنِ کتاب اللہ ہے وَإِطْرَتِيَ حَلَوَيْتِي میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت ہے وہ اہلِ بہن ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو نبی تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہی سے ہم کنار نہ ہو گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہلِ بہت ہے واقعہ کربلا رسالتِ ماب تو تمہوں گے پجاس سال بعد پیش آئے حضرتِ امام حسین علیہ السلام نے جرح قیام فرمائے یہ حادثہ نہیں رسالتِ ماب دی انہا دو چیزیں ہیں جس طرح قرآن میں قبول کیتا گیا اس طرح اہلِ بیت میں قبول کر لیا جانتا تو واقعہ کربلا روح نہ مانے لوگاں نے قرآنِ پاک میں قبول کرنے والا بہانہ بنایا کہ ساڑھے واسطے قرآن ٹھیک ہے بگر نہ جلا اہلِ بیت تو دورے اور قرآن تنزلی کا آہ ہی نہیں سکتا محطرم سامین اہلِ بیت اور قرآن انہا دے متعلق میں ایک سرکارِ دو عالم دا خطبہِ غدیر جو ایک جملہ عرض کرنا اس تو بعد میں کوشش کرنا کہ درسان کے اس خاندان تھی مخالفت کی ہوئی اور قرآنِ پاک میں بندیاں کیوں واقعہ کساڑے واسطے کافی ہیں اس خاندان نے قسم کیا گیا رسالتِ ماب نے دورانِ خطبہِ غدیر اڑائی کنتے تھا خطبہِ کامز کامز یا ساڑھے چار کنتے تھا زیادہ تو زیادہ اتنے ٹائم میں جو میرے محترم سامین رسالتِ ماب منکن تو مولا ہو فہاز علی ان مولا ہی تھی نہیں فرمان دے رہے عیدہ واسطے چار سیکنڈ لگ دینے پانچ سات سیکنڈ لگ دینے دس سیکنڈ لگ دینے منکن تو مولا ہو فہاز علی ان مولا اڑائی کنتے تھا خطبہِ دورانی اچھ حضور نے کی کچھ حق ہے ایک لمبہ خطبہِ عالم دللہ اُدھے بچوں میں ایک جملہ پڑھے لکھیا دوستان پیش کرنا سرکارِ دو عالم نے ارشاد فرمایا انتہائی اہم چیز سی جڑی خان میرے نبی نے توجہ دھائی آپ نے فرمایا لوگوں میں جانتے ہو کہ میں جو تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک وہ قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہلِ بیت ہے ان دونوں کے متعلق کسی تیسرے چھے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ جو دو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کے متعلق کسی تیسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اتنا کمال جملہ کبلا ترجمہ سے شاہ نظر جوادی صاحب نے فرمایا وہ فرما اندل کے حضور نے فرمایا ان میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے مطلب یہ کہ اگر اہلِ بیت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہو تو صرف قرآن سے پوچھو اور قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہو تو صرف اہلِ بیت سے شکریہ کے یہ دونوں یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر دیتے ہیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ایک لفظ فرمایا نے اگلا جملہ خطبہِ غدیر ترجمہ آرز کر رہے ہیں پڑھے لکھیں دو ساں واسطے جملہ ہی کافی ہے اور بچے آنکھ ساں خود دسنا تشریح کر کے سلیس کر کے آپ نے فرمایا سنو لوگو یہ یہ قرآن کے ساتھ یہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ یہ میری اولاد ہیں یہ میری اولاد مخلوقات میں احکامِ خدا کے امین ہیں یہ جو میری اولاد ہیں یہ مخلوقات میں احکامِ خدا کے امین ہیں اور سنو کہ یہ زمین میں ملکِ خدا کے حکام ہیں میرا خیال ہے کہ ایدی تشریح دی ضرورت نہیں پڑھے لکھا دوستان واسطے کہ یہ اللہ کے آئین کے امین ہیں اور اللہ کی جو حکومت ہے اس کے یہ حاکم ہیں حکام دا مطلب میں حکام دا واحد کر دینا حاکم حاکم دی جمعہ حکام یہ اللہ کے آئین کے امین ہیں یہ میری جو اولاد ہیں اور دوسرے فرماندین یہ اللہ کی حکومت کے حاکم ہیں ایدہ مطلب ہے حکومتِ الہیہ کے حاکم بھی اولادِ رسول ہیں اور اللہ کے آئین کے امین بھی محافظ بھی اولادِ رسول ہیں ایدہ مطلب ہے کوئی ادشعار نہیں دسنج کہ نبی نے مبالج فرمایا ابنانا وابناکم تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو کوئی شبیر نے اولادِ رسول شبیر ہے بیٹا رسول تھا اور اگر کوئی بندہ آکھے کہ کلے شبیر یزید دے مقابلے تے ٹھائی رجب انہوں کیوں اٹھے تے تُس ہی قرآن آتے جلے کے دسو کیا حسین تو علاوہ کوئی امین ہے اللہ دے آئین دا کوئی امین ہے یا شبیر تو علاوہ کوئی حاکم ہے یہ دا مطلب رسالت امام خطبہِ گدیر چدسگیل کہ یہ اللہ کے آئین کے محافظ بھی ہیں میری اولاد اور میری اولاد ہی اللہ کی حکومت کے حاکم ہیں ہون یزید دا قصور دسندہ میرا موٹ بڑھ گئے ہے کہ میں یزید دا اصل قصور دسندہ کہ اصل قصور کیے اصل قصور ہو دا نماز تو دور ہونا نہیں اور نماز بھی پڑھتا پھر بھی یزید سی یزید ہے یزید ہونمی حاج کرے پھر بھی یزید ہے یزید ہونمی جا کے حاج کرے پھر بھی یزید ہے یزید دا حاج بھی یزیدیت ہے یزید دی نماز بھی یزیدیت ہے یہ یزید دے امام سارے یزیدیت رہیں میں اردودہ سہارا لے کے گرم لگا کہ بھلا جب رسول اللہ نے مغدیر میں اعلان کر دیا کہ میری اولاد اللہ کی حکومت کے حاکم ہے یزید شراب پینے سے نہیں بنتا اللہ کے بنائے حاکم سے بیعت مانگنے سے اللہ کے بنائے ہوئے حاکموں سے بیعت مانگنے سے یزید بنتا ہے حضرت امام حسین دے سامنے مشکلات ساریاں کھڑیاں ہوئی ہیں کہ آج لوگ پریشان میں بچے کہ حضرت امام حسین دے سامنے اتنیا مشکلات نواسہ رسول دے سامنے اتنیا مشکلات مدینہ مکہ اوفہ شام کمالے عزیزوں میرے کو لئے کتاب پہنچئے ایدہ نام ہے خسائص علی رضی اللہ عنہ کتاب دا نام پیادہ سنے مدینہ ایدہ بکلپ بڑھ جائے پیارین رضی اللہ عنہ کتاب دا نام خسائص علی رضی اللہ عنہ یہ لکھی امام نسائی نے حضرت علی دے خسائص لکھے کہ امیر المومنین چھے خصوصیتہ کی ایک جملہ پہلے ارز کر دیں ایک آلم دا بہت اچھا جملہ یاد آگیا اس تو پہلے اپنے آلم دا احل سنت آلم میں کاری زہور عمد فیضی انہاں ترجمہ کیتا ہے ادھر جو میں دسہن لگا حقائق کی اوہ فرمانتے ہیں کہ حضرت شبیر کا اٹھائی رجب کو اٹھنا یہ وراست کی وجہ سے تھا اہاں بہت سبیہ فرمانتے ہیں حضرت امام حسین کا اٹھائیس رجب کو نکلنا وراست کی وجہ سے تھا بڑا جی اچھا جملہ لکھے آنے پڑھے لکھے دوسرے آلم دین اوہ فرمانتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ حسین کیوں اٹھے جب کوئی نہ اٹھا تو حسین اگنی اقلیت کو لے کے کیوں اٹھے اوہ فرمانتے ہیں وہ سارے لوگ یتیم والاقل ہیں وہ سارے لوگ اقل کے یتیم ہیں ان میں اقل ہی نہیں حسین کے پاس دو وراستیں تھیں ایک ننحال کی طرف سے دوسری دودھیال کی طرف سے یعنی ایک ادھر سے آ رہی تھی باپ دادا کی طرف سے اور ایک نانا کی طرف سے کمار جملہ فرمانتے ہیں وہ فرمانتے ہیں دین کو پہنچانا یہ شبیر کے نانا کی براست تھی اور دین کو پچانا یہ حسین کے دادا گیروں سبحان اللہ بہت سبحان صدقہ جاناں بڑا جامع بڑا جامع جملہ انہوں ساتھ فرمایا کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ شبیر کو نانیم کی وراست سے ملا تھا اور دین کو بچا لینا یہ شبیر کو دادا کی وراست میں ملا تھا یہ دو وراست وں جو جانتے تھے کہ ہم میں کچھ نہ کچھ جو شعور والے تھے صاحب شعور وہ شبیر کے نکلنے سے مط میں نوکے بیٹھ گئے اب دین پہنچے گا بھی ضرور بچے گا بھی ضرور یہ شبیر کا قیام دین کو پہنچا بھی دے گا اور بچا بھی لے گا اس خاندان واسطہ مشکلہ کیوں تیسرا جملہ بڑا خوبصور دکھائے اور فرماندر رہ گئی مسائب کی بات تو وہ بھی شبیر کو باپ کے ورسے میں ملے بھائی کیا بات فرماندر وہ مسائب بھی باپ کے ورسے میں ملے ہیں اور وہ تشریح پھر میرے مولا نے میرے تک پہنچائی ہے فیضی صاحب نے ترجمہ کی تک خصائص علیدہ اور امام نسائی نے کتاب لکھی سی امین گفت ہونا پیجی ہے انہ دی میرے بھائی میں سیدھی سنی ویکھی ہیں انہ کتاب دے علی رضی اللہ عنہ مشکلات کے شکار کیوں مولا علی رضی اللہ یہ بڑا کم کی تانے مولا بھی لکھے مولا علی رضی اللہ عنہ یہ مطلب کم کم یہ ثابت ہو گیا پھر رضی اللہ سارے ایک ہو جائے نہیں مولا ہے فیر مولا یہ نہیں مولا علی رضی اللہ نے مشکلات کا شکار کیوں کیونکہ ایک عالم دین دہور جملہ پڑھتے انہا فرمایا کہ شبیر جب اٹھے پچاس سال نبی کو دنیا سے ظاہر گئے ہو چکے تھے آپ یہ سوچیں کہ کیسا محول بن گیا تھا کس قسم کے حالات سے شبیر کو پالا پڑا کہ اٹھارہ ہزار مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک نام نحاد مسلوان اٹھارہ ہزار مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک نام نحاد مسلوان انہا یزید پہ دکھ الگ ہے محول کتنا گمبیر ہو چکا تھا یہ آج کل کی بات نہیں یہ ایک دن کی بات نہیں یہ پچاس سالہ دور میں ان نام نحاد مسلمانوں کی محنت کا اثر تھا وہ فرما پچاس سالہ نام نحاد مسلمانوں کی یہ محنت کا اثر تھا کہ جب یزید نے دربار میں بیٹھ کے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی بندوں کا دلیل ہے کہ یزید دیت ذہنوں میں ہوتی ہے وہ فرما دن چیڑے بندے نماز پڑھ رہے ہیں روزے لکھ رہے ہیں حاج کر رہے ہیں حافظ قرآن سامنے بیٹھ وہ وحی نہیں ہوئی تھی بنو حاشم نے نوز بلا دھاؤنگ رچایا تھا اس جملے اس جملے پچا لینا حضم کر جانا ایسے ہم مسلمان علی شبیر دا مقابل ہے وہ فرما دن پچاس سال کی لوگوں کی محنت تھی جس کو شبیر سے پالا پڑا لیکن کمار یہ ہے کہ لوگوں کی اتنی لمبی محنت کو شبیر کے آسگر نے جھٹک کر رہے ہیں اس خاندان مشکلات کیوں آئی ہیں وہ فرما دن حضرت مولا علی مشکلات کا شکار کیوں جب سب خلافہ سب خلیفہ حکومت کر گئے تھے تو اتنی مشکلات کسی خلیفہ کے لیے نہیں بنی جتنی حضرت علی کے لیے بنی اہل سنت عالم نے چار جملے لکھے لیں او تمہید مکمل ہو جائے جیسا تو توجہ فرمائی انشاء اللہ اے لطفے کے اہل سنت او فرما دن حضرت مولا علی مشکلات کا شکار کیوں پہلا جملہ لکھ کمال کی تین فرما دن کسی خلیفہ کے سامنے اتنی مشکلات نہیں آئیں جتنی مولا علی کے سامنے آئیں کیونکہ کسی خلیفہ سے بندے اس طرح نہیں لڑے اور ایسے نہیں لڑے جو نماز بھی پڑھتے ہوں اور خلیفہ سے بھی لڑتے ہوں روزہ بھی رکھتے ہوں اور خلیفہ سے بھی لڑتے ہوں پہلا جملہ کمال کی تین فرما دن اصل پہلی بات یہ ہے دسو جی فرما دن جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں اگلا جملہ کمال فرما دن مولا علی تو وہ ذات تھے اگر ایران کوئی آلم لکھ تکبلہ گرل لور سی فرما دن مولا علی وہ ذات تھے جن کے حاسدین پیغمبر کی زندگی میں بھی موجود تھے صدق جان بہت شکریہ میں ابتدا چاہاں دو شہمہ نبی شہد گئے دو شہمہ شہد گئے گری گری قرآن اور اہل بیعت جی اہل بیعت تو اندروں تانگ سان انہا ایک حدیث سامنے لیا کہ انہا کہ نبی تا فرما گا ان تار کتاب اللہ سنت پڑھے لکھے بند بیٹھے اے بھی تسان تیس پڑھ یوں بھئی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری سنت ایک قرآن اور ایک میری سنت میں بارہ سار پہلے گل کیتی سی تائید اہل سنت میں جو سنا دے میں اگر قرآن اہل بیعت نہیں چھڑ گئے تفردسو کی چھڑ گئے انہا کہ سنت میں کہ سنت کنوں آن دے تریقے نوں تریقہ کنوں آن دے نبی دے کردار میں کہ پھر کسی سیاسد بوگے دے جانا پہے گا جدا کردار محمد کردار اللہ اللہ تس اہل بیعت کو چھوٹکارہ اثر نہیں کر سکتے تس سنت لے سمجھے اہل بیعت کو چھوٹکارہ مل جاگا کدی بینا بارہ سال پہلے کبلا اکھیا سی میرے امام ازمانہ نے میرے بانی فرمائی تو میرے ہاتھ کتاب دیتی اگر میں سمجھنا اگر قرآن بندے سنت بھی مان جان جان جسی راضی ہیں لوگا نسنے ایسان ترین اگر نبی قرآن نے کبلا اہل بیعت نہیں جھٹ گئے سنت جھٹ گئے سنت کدی لینی تے ہے نا کبلا سنت واسطہ بھی کسا دروازہ تے جانا ہے میرے تائید آئیے نا میں امام زمانہ دا وقت سہدہ شکر کیتا ہے گال میں بڑی دیر پہلے کیتی تھی سنت واسطہ بھی کسا دروازہ تے جانا پہ گا انہا فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ کے بعد علی وزات ہے بسم اللہ آؤ جی آؤ جی میں کی ارز کی تیسی کہ اگر اہل بیعت نہیں چھڑ گیا تو سنت چھڑ گیا تو سنت کسی کو لڑی ہے ٹھیک نبید سنت نبید طریقہ میں کیسے اہل بیعت کو ہونا پہ گا تائید میری جی ہونا ہو یہ تو میں سنا مانا وہ فرما دیں آلی کون تھے آلم الناسی بسنہ آلم الناسی بکتاب اللہ نبی کے بعد اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم بھی حری ہے کیا کہنے اور نبی کے بعد سنت کا نمونہ بھی علی ہے یا حمالت صدقے جہاں بکتاب اور لفظ عالم استعمال کی لفظ عالم تھوڑی ایک مند دی بیس کر دیں عالم جاننے والا علیم بہر جاننے والا ایک تفضیل آخری سی گئے عالم الف این لام اور میم عالم او اللہ اپنے نار لاندہ جے عالم مالات عالم جو کچھ میں جانتا ہوں نہ وہ تم عالم جس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو عالم نے لکھیا فرما دیں عالم الناس بسنہ و عالم الناس بکتاب اللہ نبی کے بعد اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم بھی علی ہے اور نبی کی سنت کا سب سے بڑا نمونہ بھی علی ہے اذا مطلب سنت بھی رکھ رکھ رہتے ہیں اگر بندے کتاب نے سنت بھی رکھ جان تو پھر حیدر کا دروازہ دیں دوسری وجہ دست دیں دوسری وجہ بڑی عجیب لکھینے اور دو ناؤ لکھینے میں ناؤ نہیں پڑھنے او میں اتھے شخصیات آخ لانگا اتھے ناؤ کسے پڑھنے اتھے آگ پڑھ لو جی کوئی روڑا نہیں ناؤ جی وہ میں نہیں پڑھنے اب بڑا جی کبلا بہت اچھا جمعہ دکھی آرمی اہل سنت فرمان دین جو شورش زدہ محور علی کو ملا جو شورش زدہ محور علی کو ملا وہ اس کی وجہ یہ ہے تفسیر تو کتاب میں آئے گی اجمالا میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخصیات نگاہ نبوت میں نا پسندیدہ تھی بھئی کیا بات ہے جو شخصیات وہ شخصیات نا نکھے نا شخصیات میں گڑو پہ ہے جو شخصیات نگاہ نبوت میں نا پسندیدہ تھی حضور نے انہیں مدینے سے نکال دیا نکال دیا سرکار یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی یہ فہموں کی جنگ تھی اور فرمکہ انہیں ہاتھ یہ ہو گئی کہ جو کمال فہم تھا کمال فہم اس سے نافہم لڑتے رہے جو فہم کے کمال پہ تھا اس سے نافہم لڑتے رہے پھر اندھنے ایک اللہ کر دینے یہ دا مطلب ہے گسہ چھٹ دینے چاہید ہے اور بندہ نارمل نہ ہو دیگانک مار دے کسے لوگ اندھر چھٹ پر آئے کوئی نہیں انہوں ہی نافہم آن دے نجڑ آئی تو کوئی نہ ہو میرا خیال اسے بھی انگار شاڑ دی ہے جنہیں حیدر نہ لڑن ہو ہی تو کوئی نہیں ساڑ فہم دا بندہ دے علی نہ لڑتے ہی نہیں اور کملا ان وہ دے جا حق آخر تو لکھ دن کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں نے نزول قرآن کی تکمیل میں جنگیں کی اور علی تعویل و تفسیر قرآن کی تکمیل کے لیے جنگیں کریں گے اس حدیث کے تحت شاہ عبدالعزیز محدد صدیل بھی نے کس قدر صاف لکھا ہے کس قدر جنہ ہونا صاف لکھ ہے نا میں او دو صاف کر پڑھ لکھ کس قدر صاف لکھا ہے فرماندن پس یہ حدیث در حقیقت دلیل اہل سنت ہے یہ حدیث دلیل اہل سنت ہے یہ دلیل اہل سنت ہے یعنی اہل سنت ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی اہل سنت ہے تو اس کی دلیل ہے کیا آ قرآن تے میرا خیال ہے رہا اہل سنت اسے کہتے ہیں جو علی سے لڑے جو اسے غلط سمجھے کیوں وہ فرماندن علی سے بڑی بڑی شخصیات بھی لڑی ہیں جن کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ ہم انہیں کوچھ نہیں کہہ سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی جہاں بھی لڑے علی حق تھے حیثیں میرا دل کرتا ہے کہ اے اہل سنت نے آکھ ہے نا علی حق کے میرا دل کرتا ہے ایک شیعہ متبدع یہ حوالہ دے دیا ہوں کہ لونے مٹھے را آکے کھائیے تو سواب زیادہ اے سنن لے جا حق اے سنن لے جا حق ایچہ خرار کے نا میدانِ گدیر چار موقع ہیں جتے مصطفیہ نے حیدر محقہ کی پہلا موقع فرمانتے ہیں Ship کوئی ایسا علم نہیں جو اللہ نے مجھے erhö اور پھر اس میں سے کوئی ایسا علم نہیں جو میں نے اس سے چھپا لیا کوئی نیابان پھر کوئی ایسا علم نہیں جو اللہ نے مجھے valleys اور اس میں سے کوئی ایسا علم نہیں جو میں نے اس سے حضرت علی adversity اس سے چھپا لیا اور پھر کتنا سواد ویسے آیا ہوئے گا جیتو آنج کھلار کے نبی آنج کردے دوں گے آنج اوٹھے پھر مزا بکھر ہے لیکن امان دیاں کھنا تو نظر آر رہا ہے نا دووے نور ایدر علی کھڑے نے ایدر نبی کتنے آرام نہ نبی فرما دیں ایوہ الناس لوگ آکھے لبائد یا رسول اللہ فرمایے یہ امام المتقین ہے اور یہی امام المبین ہے اگلے لب سنم فرما دیں ایوہ الناس علی سے بھٹک نہ جانا علی سے بھٹک نہ جانا اس سے بیزار نہ ہو جانا اور اس کی بلایت کا انکار مت کرنا کیونکہ جو اس کی بلایت ہے وہی حق ہے صدق جامع صدق جامع جو اس کی بلایت ہے وہی حق ہے ایک اور چملہ غدیردہ سنا دیں چلتی نا سنا مجھے چلتی نا آئے آئے صدق جامع سامنے کر کے نا حضرت تلیل تو نبی فرما دیں یہ نظر آ رہا جے اے آ رہا جے انہا جی آ رہا نہیں فرما دیں اتنوں بیکھو سارے اے اتنوں بیکھو جتو سارے ہیں اتنا چھوٹا جملہ اور اتنا جامع ایک خطبہ اود ہے جتی زبان چوسن وڑا بولے تو نہجن بلاگا بندی وہ مصطفیٰ بول رہے ہیں نبی فرما دیں بندوں پہ انہا جبینیہ پہ کونے علی بن ابی تار جتو لوگاں کھانا اے علیے تو میں حق بلند کر کے نبی فرما دیں اللہ گوا رہنا میں نے حق واضح کر دیا ہے میں نے حق واضح کر دیا ہے جنہوں درخت واضح نظر نہ آنے اخبار واضح نظر نہ آئے اوہ آئی سپیشلسٹ کو جاندے تے اندھا میں اخبار پڑھنا تو میں نے واضح نظر نہیں آنے اوہ اندھا فیل آر ڈراپس پا تے انو چٹیا موتیا پہ اتر دا ہے ضرورت پہی تے اپریشن کرنا گے میری بھی عرض ہے جنہوں علی جیسا حق واضح نہیں نا دستا اوہ فیل حال بلائے دے ڈراپس پائے اپریشن کرنا بیا دے ماں دے آگے کرنا جی شکریہ کے لئے میری حیدی مباری کبلا نبی پاک دی طبیعت نبی پاک بڑے حلیم اتبا سن تے کم گو سن تھوڑا بولتے سن کدھی کدھی بڑا ہستے سن تے دندان مبارک نظر ہوندے سن اور نبی دی طبیعت تو جناب پوری دنیا واقفے کے مائی گستا ہی کر دی تے کارچھاٹ کے ہوندے نے جی تکلیف دیں دی اوہ دا پتہ لے کے ہوندے نے پتھر واجد دیں تے فرما دیں انتوفیق دے سمجھ جان عذاب نہ کر میں حیران ہاں حضرت علی دے ماملے کتنے آرام نہ سرکار دوال منہ نال کھلا رکے تے ترہی لفظ آکھن فرمایا ایتے کھلا رکے نہ کھول تے اینج کر کے فرما دنے خود آیا اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے تے میں نوم بڑا سواد آیا ہے پڑم دا بڑا آیا ہے سائی رات میں سواد رہندہ رہے ہیں جہ تو جا گا ہوں دی سی بڑا مزہ ہوں دا سی کہ نبی پاک اتنے حلیم و تبا تے کسے نوم کجنا آکھن والے ہیں تے مولا علی دے ماملجنا فرما دے نے جو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے اور اسے دشمن رکھے جو اسے دشمن رکھے اور یا اللہ اس کے منکر بھر لانت کر جی سرکار دے مولد نے اے خدایہ جو اس کا منکر ہے اس پہ لانت کرنا اور جو تو نے کہا ہے نا مغزوبِ علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جن پر میرا غزب ہوا اللہ تو غزب ہی اس پر کر جو اسے حق تسلیم نہ کر شکریہ اللہ جناب ہون میں آیت مجیدہ پڑھنا تو شروع کرے تری منٹوں ہو گئے نہیں زیادہ نہیں پڑھتا فکر نہیں کرنا ہون اس خاندان اور بندیاں دشمنی کیوں کی تھی وہ دی وجہ میں قرآن چلپ لیں اللہ فرماندہ اصل بات اتنی ہے کہ جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا حسد کر قرآن نے جی قرآن جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا محل لاؤ کون نے خاند فرماندہ ہے فقط آتا ہے نا آلہ ابراہیم الکتابہ والحکمت اور آتا ہے نا ہم ملکن عظیمہ ہم نے ابراہیم کی آل کو حکمت بھی دی کتاب بھی دی اور بادشاہ بھی دی یہ دا مطلب ابراہیم دی آل اللہ نے چار چیزیں رکھی پہلی چیزیں کہ آلہ ابراہیم نے لوگ حکمت علم تو شروع ہون دیں محمودوں شروع ہون اللہ فرماتا ہے لوگ حسد کر دیں حسد کا حسد معصود فرما دیں اس وقت ختم ہوتا ہے جب معصود سے نعمت چھین جائے یا حسد کو مل جائے معصودہ فرمان پڑھے تو بھر پڑھ دیں توسی انہوں معصود وزیرستان آلے ترک گیا ہو معصود آلہ دیں جدہ حسد کیتا جائے انہوں معصودہ دیں معصود فرما دیں جس کا حسد ہو رہا ہو ایک حسد کر رہا ہو حسد اس وقت خاموش ہوتا ہے یا حسد چھوڑتا ہے جب اس والی نعمت اسے مل جائے یا اس سے نعمت چھین جائے بندے اٹھ نو ٹوکن پائے ہون تے موٹر سیکل نا نہ نکلے تے گوانڈی نے ایک پایا ہوئے تے نکڑا ہے تے بندہ ساری رات سوچ دا ہے ایدہ ٹوکن کی طرح اٹھتا ہی پیاس ساڑھے ساتھ آٹھ چوئے کے بلے نکڑے ہونو نیندر نہیں ہوں دی جو دوں سٹارٹ کردہ بہت ہی تکلیف ہوں دی کھلوٹی ہوئے تے اور گھلے ہونو آرام کردوں ہوں دا آرام ہوں دوں ہوں دا دل کردہ پس ویرے فیر قرآن دازی ہوئے تیوہ کھن پلے کھا لگ گیا سی گو رہایا نہیں اثر جو تیری سی تائن اٹھانڈ پاوے تائن اٹھانڈ پاوے حسد مکے تائن اٹھانڈ پاوے تیکو اور گلت بھی مکجن دیئے کدوں مصوم دے فرمان دے مطابق او دی کوئی کھو کے لے جائے جنہی موٹر سیکل ہو کٹ دے کو بدماش بینوں کھو کے لے جائے چھے رو سیگٹ لاکے ایزی ہو جنہ دا سناکی بنیا کچھ بھی نو لے گا لے آہ کھو سو گئی سو تنہے دیکھ ہی بیٹھا سی سو روپی ہے دی پرچی لئیے سو روپی دی موٹر سیکل لے گا لگا سو روپی ہے جو موٹر سیکل اللہ فرمان دا میں انہوں تے پہلا فضل کیتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم دی آل چھ رکھے ہیں بندہ نمازاں پڑھ سکتا ہے سیدہ جنال کے سید نہیں وہی حسد مکن نہیں سکتا کبنا جنہاں نسلی تاسوبے ادھے متعلق بندہ کی کر سکتا ہے چلو کسے سید نے ترہا رکھتا ہے نماز پڑھی شام دیتے آگیا میرے جیسا بندہ مگروں آخر ہو سکتا ہے وہ واجب پڑھ کے چلے گئے شاہ جی میں دو بھی پڑھنی ہیں پھر دو پڑھنی ہیں میں ساتھ پڑھ کے آیا اتماوی نفر پڑھ کے آیا پہنچاری نفر پڑھ لینا سید پھر ہوئی جی اللہ کا فضل ہے جی چران نہیں سکتے اسی کہ بھلا میں پکی گھر پہ دستا جی پہلا فضل اس خاندان تھے اللہ ایک ہی تھے کینہ دی نسل ایسی بنائی ہے یہ ان سار مک نہیں سکتا یا دے موٹر شاکلے نو لب جائے تے یا کوئی کھو کے لے جائے ان مصیبتیں وجنا نسلے حیدرے کر رہے او بچو نکل نہیں سکتا تے دجا وجنا نہیں سکتا اوہ یارہ اوہ گھر سنو یار میں تقریب پہ کرنا سید بیٹھے رہے اعلیٰ نہ سب سارے لوگ بے کے تھلے بس انہوں اوہ تھے بیٹھے ہیں اوہ تھلے نے ایک فوٹو ڈیڑھ میں اچھا بھی کھلوتا ہوں تے پھر اوہ یہاں جو کو جائے ہوں مولا تو انہوں آباد رکھے انہوں میرا خیال ہے کہ انہوں نے سڑن دی بجائے ہیں جدو میں نسل چپیا نہیں سکتا یہ اوٹ نہیں ہو سکتے تے بہت اچھی گالے سار مکانڈا ایک کی طریقہ ہے انہوں نے گوڑین و آتھلا جو جان چھوڑے ہیں وہ سیدوں نے انتظیم پڑھ رہی ہے جدہ بندہ اترام کر لگے پھر اداسد نہیں کرتا خدا دیکھت ہم ایک طریقہ ہے صدا ادا اترام کرو حسد مک جائے گا ورنہ بچوں سرد روگے ہوئے گا کی اللہ فرماندہ ہے ہم نے ان پہ فضل کیا ہے کیا ان کو اس نسل میں رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کھلو کے جڑی گل کیتی سی قیدی ہے انہوں پتا سی کیس بڑا پیڑا سی حضرت یوسف دے کیس بڑا پیڑا سی چوٹا کیس بی بی نے بنوا دیتا قصور ہو دا اپنا سی وہ ساکے اندر دے دے تاکہ لوگ انہوں پتا لگے کج تے کیتا اس ہوگا نا کج انہوں اندر دے تھا حضرت یوسف سونے ہیتے سن تو انہوں پتا ہے میں جیل چکے ہاں تس ہی نہیں گئے تو میں اے بھی نہیں نا آگ سکتا اللہ تو انتو فیق عطا فرمائے میں تو بیسے گھل پہ کرنا بھی جیدو بندہ جیل ہے جیاندہ ہیں وہ قیدی کیس دے مطابق اس نظر لارویندے سارے سمجھ گیا ہے کیس دے مطابق کیس وہ بی بی دا بڑ گیا سی چوٹا اے سچا اندر گیا وہ قیدیاں بڑے اترے بندے اندرنے وہ جنہوں سون ویکھیا نظر یوسف دا حسن جن نے ویکھیا وہ گھل پہ پہلا پہنچ گئی بادشاہ ماندیاں گلنا بہت یہاں پھیل دیا نے باردہ ملکہ جو ہور لوگوں دیا بھی کمپنیاں ہیں لیکن بادشاہ ماندیا گلنا زیادہ پھیل دیا وہ پوٹ اپ زیادہ ہوتی ہے وہ بادشاہ دے کر دی گل سی ہر قیدی نو پتا سی ایک قیدی آ رہا ہے ایک قیدی ہے آنج قدم اندر رکھے آ رہا ہے تو یوسف علیہ السلام دا حسن ہوئے گئے سارے قیدی ہیں آہ ٹھیک ہے آگئی ہے سامنے میرا توان ہوئی آگئی ہے اور نہ کہا ٹھیک سونے یہ سامنے نہ کرنے حضرت یوسف نے کیلی گل لے جو رہا نبی اندر دی نہیں جانتا آج بندیاں تھے ذہن پڑھ کے نا چہرے نہیں ذہن پڑھ کے یوسف فرمات نے ہوش سے بات کرنا میں جتنا ظاہرن بے عیب ہوں بات نہ نبی دے صدقہ جہاں آمارہ کلمہ بات رکھے جتنا میں ظاہرن حسینہ میں اندروں میں نہیں ہونا حسینہ وہ نہ کہے جناب اپنا تعرف کراؤ اچھے اللہ تفاؤں لگا ہے اس فضل تھا جو رہاں اللہ کیتا ہے تھی لوگوں حسد کیتا ہے جانتے ہو کہ میں باپ دادا پر دادا کے دن پر میرا باپ یعقوب وہ بھی علیہ السلام اس کا باپ ابراہیم وہ بھی علیہ السلام اس کا باپ ابراہیم وہ بھی علیہ السلام بڑی لطیف گار کی بلکار حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل اتنا عالی سے کہ ستم کمرے چون عملاں تھاڑ کے بار آگے تے معصوم ثابت کیتا ہے جدے کوئی ایڈا اچھا عمل ہوئے وہ عمل نہیں دستہ نسب کیوں دستہ بھائی تو آنڈی کیا بات ہے میں کسی لطیف گار لے بھائی دو گار لنے اتھے لوکان دن اتھے عملات ہیں ان کے بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں اچھا عملات ہیں ان کے بیڑے سانو پتہ ہے حضرت یوسف عمل نہیں دستہ نسب دستہ نہیں کیوں یہ دستہ میں وہ ماجیدی بچے گواہی دیتی ہے یہ دستہ میں وہ ماجیدی بی بی کو چھٹکارا لے کے بار نکلے ہیں یہ دستہ میرا عمل بیکھو نسب دستہ ہیں یہ دا مطلب ہے قرآن نے تے کر دیا عمل سے نسب بڑا فضل ہے اب آدھ رو جناب شکریہ تو یار جناب فضل صدات تے بے سادہ تے نہیں چھڑ دیو گا ہل دی جان انہیں دے فضل ہیں عزید قائل ہیں اللہ فرما دیں اور سنو ماں کانا لنا ان نشری کا بناہ میں شیعن اور ہام وہ ہیں جن کی نسل میں مشرق کوئی نہیں اے شرازی صاحب تسی لال بادشاہ صاحب تسی شیر بادشاہ تسی کہہ سکتے ہو کہ ہماری نسل میں مشرق کوئی نہیں تسی مسجد جبھی کھلو کہ کہہ سکتے ہو انہیں سیدہ اندر نہیں انہیں سیدہ اندر جناب مسجد جبھی کھلو کہ نہیں قابد دیوار محت پا کے سیدہ کہہ سکتا ہے میرے تو لے کے علی تک علی تو لے کے آدم تک ساڑھی نسل جبھی مشرق کوئی انہیں میں نہیں کہہ سکتا میں ان کی کروں میرے ابیدانہ برکت علی یہ دادے دانا محمد دین یہ دونچ علی تے محمد ہوں دے برکت علی محمد دین دادے دا شناسی کٹ میرے کو لے اتھا لکھے محمد دین ولد چندہ او دن علی اے نا محمد کو میں چوپی کر گیا کی پھولا پھارے گیا چندہ دے لے کرے میں کیوں دے ابیدانہ بینر ہو بے شاہ جی میں اہمیں میں چھیڑ خانی کرنا ہمیں نوکی لوڑے شجرہ کا آٹنگن دی کیونکہ میں نو یقین ہے کہ برے سغیر چیسی پیدا ہوئے ہاں ساڑے پہ او دادا اتھے آکے حضرت شہباز کرندر نے لوکانو کلمہ پڑھایا او سید سان اوہ تے کہہ سکتے نہیں میری نسل چی مشرق کوئی نہیں میں کہہ لکھنا جی اے جتن ساڑے ابید دادے کلمہ پہ پڑھ دے سان ساڑا دے ابیدن میں سید سان جتن ساڑے اب آو اجداد کلمہ پڑھ رہے سان تو آڑے والدین ادھر نہیں سید سان کیونکہ وہ پڑھا رہے سان پھر شہباز کرندر نے آکے کلمہ پڑھایا نے اتھے پڑھ رہے سگیرے اے دا مطلب پہ پاوے بندہ واپی ہوئے مگر جاتے وکھری گالے جن نے بڑھ رہے سگیر دے بندے نے اندروں سارے کلندرین ہے کتھوں کلمہ پڑھے آجے یار کتھوں کلمہ پڑھے حضرت شہباز کرندر نے پڑھایا سارے کلندرین نے نکلے انہوں نے پہلا فضلے کے نسل جنہیں مشرک کوئی نہیں چھناکتی کار بے کشینیاں نو مارنے چھاڑ پر آسیتے مندنا لے بندے آجدر میں قرآن تے ہتھ رکھنا اجدر توں ہتھ رکھنا نہ اپنے بچے یتیم کرنا ساڑے علیدہ ویڑا چھوڑانے ہی تو چھوڑانے ہی جنہوں منانے ہی منا لے اور بندے دس جنہ دے ابے مشرک نام آپ قرآن نے محرد دے دیتا ہے نا ہادی وہ ہوتا ہے جس کی نسل میں شرک نام اس قرآن سے دیکھیں دو چیزیں نکڑ ہورنے ایک علم اور ایک حکمت ایک ہفتہ پہلے گجرم والے بار کونسل حالے چک تقریب ہوئی ہے قانون اور سیرت علی قانون اور سیرت علی اہل حدیث دوستان طرف ہوں ایک آرم سی وہ وکیلہ بیعہ کے مشورہ کی تھا ستائی جج تقریباً اتھے مہمان سن سینئر سیول جج اتھے مہمان خصوصی سن ایڈنیشنل جج بیٹھے سن ممبر تھے یعنی کہ پچھے ناری بسم اللہ اُتھے انتخاب کیتا گیا کہ ایک مولوی بسم اللہ اہل حدیثہ جو سادر ہو دیکھیں یہیں جو سادر ہو موضوع سی قانون اور سیرت علی قانون اور سیرت علی اہل حدیثہ جو نے عالم دین انتخاب کیتا گیا اوہ زاہد و راشدی صاحب نے سمیع علاقے گروپ دے توہ جو ہے شینہ لو انہاں وکیلہ سلا کر لی کہ اے ٹھیک ہے شینہ تھا میں نے بتا نہیں انہاں سمجھے تھے اے ٹھیک ہے اوہ اتھے جو زادر راشدی صاحب نے توہٹے پیر دے مطلب گل کیتی ہے پہلے ہوں سن لو علی کل بھی حق سی علی آج بھی حق ہے ان پر فضل یہ ہے کہ کتاب کے بھی عالم ہیں اور حکمت کے بھی عالم ہیں جی اے تو لوگ حسد کرتے رہے ہیں اس خاندان تو زادر راشدی صاحب نے فرمایا رسول اللہ کے بعد لوگ جب فیصلہ کراتے تھے تو کئی مرتبہ مطمئن نہیں ہوتے کوئی صحابی کرتا تھا تو مطمئن نہیں ہوتے تھے پھر دوسرے سے کرواتے تھے پھر دیسرے سے کرواتے تھے پھر چوتھے سے کرواتے تھے لیکن جب علی کر دیتے تھے تو پھر نہیں کرواتے تھے جب علی کرتے تھے تو پھر نہیں کرواتے تھے جڑے میں دو جملے اکھے نے وہ عرض کر کے تھے دو جملے میں اکھے آپ پہ حضرت علی صاحب علم بھی نہیں اور صاحب حکمت بھی نہیں فیصلے یا علم سے ہوتے ہیں ججے سے سامن میں کہا فیصلے کمنا یا علم سے ہوتے ہیں یا حکمت سے کہنا لگے ٹھیک یا پھر گواہوں کی وجہ سے میں کہا علی کے دو فیصلے سن لیں پہلے نمبر پہ تو حضرت علی کا فرمان ہے میں کہا حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں حیران ہوں اس قاضی پر جو فیصلہ صحیح کر کے سوچتا ہے غلط نہ ہو جو فیصلہ صحیح کر کے سوچتا ہے کہ غلط نہ ہو اور غلط کر کے توقع کرتا ہے کہ صحیح ہو جائے حضرت علی فرمان نے جو تذب حضب بنہتا ہے اور جس کے سر پہ تشکیق کے سائے لہراتے ہیں وہ یا علم سے دور ہے یا حکمت سے دور ہے میں کہا حضرت علی دے علم دا اے بکھو صورتحال کہ لبنان دے ایک عیسائی نے پانچ جلدہ تے کتاب لکھی حضرت علی دے سیرت تے جتے جو فیصلے کی تے گئے مسلمانہ دے در در دے آیا کہ میں نے پیسے دے اور میں تو دیکھ چوتھے خلیفہ دے مطلق کتاب چھپوانا چاہنا انہا کہا حیسائی چھاپے گا تو بکڑی نہیں تو موج کر کسے پیسہ نہ دیتا گرجچ بیٹھا سی میرے کوئی ثبوت موجود ہے گرجچ بیٹھا سی پریشان بشپ آگیا بشپ رو جان دے اور جیسے کھا گرجچ پایا انہا بڑا سارا بشپ آگیا وہ ساکے آگیا تو پریشان کیوں ہے کیوں بیٹھا اسنا وہ ساکے کتاب چھپوانی تو پیسے کوئی نہیں مسلمانہ گل گیاں دیتے نہیں انہا کہ مسلمانہ گل گیاں گیاں کہنے لگا لیڈر وہ نہ دے انہا پیسے دیتے نہیں انہا کہ لیڈر وہ ساکے علی ابن عبی طالب وہ ساکے ٹھر جا علماری کھولی سیف جو پیسے کٹے کہنے لگا پہلی جلد چھپوان کہ ریسپانس ویک کی آگیا اس پہلی جلد چھپوانی ہتھوان تو ویک گئی اثر زرد منافع لے کے بشپ اوڑایا وہ کہنے لگا جنابا ساری توسی چھپوانی منافع بھی توڑا میں اندروں رازیاں اتنی پذیرائی ملی یہ میری کتاب نہ ایک وقت کہنے لگا نہیں اثر زرد میں نے دے دے منافع لے جا اثر دجھے جلد چھپوانی اس بشپنو پادری نے آکھا لبناندہ پادری اس نے کہا حضور آپ نے مجھ پہ یہ احسان کیوں کیا اللفظ نے آندہ ریکار اس نے کہا میں نے تجھ پہ احسان نہیں کیا علی کے احسان کا سوٹا سا بدلہ دیا میں نے تجھ پہ کیا احسان کرنا تھی میں نے علی کے احسان کا چھوٹا سا بدلہ دیا اس نے کہا جو علی نے تجھ پہ احسان کیا وہ بتائیے اور فرماندر جب علی چوتھی خلافت میں بیٹھے تو ہمارے وفود جا کے ملے ہم نے ایک طرف جہودی بیٹھے تھے ایک طرف عیسائی درمیان میں اس طرف علی بیٹھے تھے ہم نے علی سے کہا حضور آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے اب ایک سوال ہے کہ آپ کی حکومت میں ہماری حیثیت کیا ہے آپ کی حکومت میں اسلامی حکومت آپ کی ہے اس میں ہماری حیثیت کیا ہے کہنے لگا میں قیامت تک دیتا رہوں کچھ بھی نہیں علی نے ہم پہ احسان کیا وہ کیا کہنے لگا ابو طالب کے بیٹے نے دونوں ہاتھوں سے ہماری طرف اس طرح اشارے کیے اور فرمایا آپ مطمئن ہو کے میری حکومت میں زندگی گزاریے میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا اور کوئی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے میں نے تمہاری کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھی نبی کی زبان جوس کے سیکھی دوسرا فیصلہ اے علم دا فیصلہ ایک حکمت دا فیصلہ میں کہا ججے سن لیں حضرت عمر دیو دربار چکھ منڈا آگیا تو حضور میری امہ دیئے تو میرا پترین وہ ساکا فیصلہ کچھ کرو میں پتر ہوں اور مانو صدیہ تو چاڑی بندے ملے جو لے کے آگے چاڑی بندے حضرت عمر دے دربار چکھو کے گواہ ہی دے گئے ساڑے ملے دیئے لڑکی یہ تک کمواری ہے خدا دانا آئی جا ٹوڑ جا یہ تھی تھی شادی نہیں ہوئی تو وہ پتر کتھو آگے چاڑی گواہ حضرت عمر نے فرمایا تیرے کے لئے بھی کوئی گواہ ہے پچیا ایدو اٹھا کے لئے گواہ میں پیش کرو وہ ساکے آؤ تیرا گواہ کتھو بندے آؤ تو آپ گواہ دیکھے آئی کوئی فیصلہ انہاں کیا منڈا اندر کر دیو زندہ آنے جا چاڑی گواہ میں مطلق تفتیش شروع کر دیو پی اے نا زندگی جس آچکے نے بولے چوٹکے نے بولے ہو سکتا ہے سارے چوٹھے ہوں یہ فیصلہ کرانے پوٹو روپے آتے ہولیوڑ یہاں دا جاندہ سی بھی اے چاڑی یہاں گواہ ماہ دا کتھو تفتیش ہوئے گی میں ہے تو انہاں چل اندر ہی رہنے نا آئی تھے انہا آخری گھل آج لے کے سپائی زندان چے جاندے سن پہ ہے دربار چو کڑ گئے او تھو دی نظر پئیے میرے مولا تھا یعنی لوگ انہیں یعنی اکھنا کتھے لکھے آؤ نکھنا کتھے میں جدو کوئی بھسیا ہو سیاں کھائیا او یعنی نکھنا کتھے یعنی یعنی حضرت علی فرماندر نے ہولانا با مم یہ تھے تیرے باستے لگا پھرنا کہنے لگا مولا کتھوں چالی بندے دی تفتیش ہو جی کو جی کریا جی آپ نے فرمایا نو واپس لے چل دربار چو اور بھی بڑے کام اندھنے اک فیصلہ تھے نا چمڑ جاندہ او چاندہ اور لوگ آگا سن اور ملکی مسائل اندھنے بڑے جگہ ڈسکس کرنے اندھنے بادشامہ گو نہیں ٹیم کی تھا وہ واپس لے گئے سپاہی اندر پر بڑھ دے سن تو چہرے کے جلال آگیا بے کے فرمان لگے اس کو دوبارہ یہاں کون لائے سپاہی یہاں کھا علی انہوں نے کہا ٹھیک بھائی اگر علی لائے ہے تو ٹھیک لائے اگر علی لائے ہے تو ٹھیک لائے حضرت علی فرمان نے فیصلہ کر دیوں ایک جملہ فرمان فرما دیں یا علی میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور تو نہ ہو آہ 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 آباد رہ جناب فرم فیصلہ کر دیا فرمائے کر دی کر دی حضرت نے فرمائے بی بی تیرا کوئی ولی ہے کہنے لگیا پرامرے میرے ولی نے والد فوت ہوگی پرامانو مولا نے پوچھیا میں توڑی پہندہ فیصلہ کر دیا فرمائے بی بی میں نے ولی من نا پھر تیرے پراجو من گئے نہیں تو میں نے ولی من نہیں ہے وہ سکھا جو من نہیں ہے کیوں نہیں من دے فرمائے پرامانو مولا بیگ جدو میں تیرا ولی بڑے ہیں نا اس فیصلے میں حسن میں تیرا پراؤ ہوگی گا حسن میں تیرا پراؤ ہوگی گا ہو سا کہ ہسی مسکینہ تُسی آلی ظرف ہو تو آڑی آلی ظرفی ہے تُسی یہ جب پہند ہو تو آڑے برگا کوئی نہیں تو فیصلہ کر دیو تُسی میرے ولی ہو تو فیصلہ کر دیو فرمائے دن پھر اے دس بیا چاری بندے کدھر آنڈی وہ سا کہا اے دس سڑھ آئے نے کہ میں کماریاں یا علی میری شادی نہیں ہو یہ تیرا منڈا آنڈا میں دا پتر آپ نے فرمایا تیرے کوئی کوئی گواہ ہے منڈا وہ سا کہہ نہیں حضرت نے ایک کو گھر پوچھی بی بی تُو انہوں جان نہیں وہ سا کہہ نہیں کون ہے وہ سا کہہ پتا نہیں فرمایا اگر تجھے اس کا پتا ہی نہیں یہ کون ہے تو میں تیرا ولی ہوں کمبر چیمونا چار سو درم لے آ چار سو درم لے آ کے حضرت نے فرمایا بیٹا چوڑی کا انہیں چوڑی کی تھی حضرت نے بی بی کو دے 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 ابھی ابھی میں تیرا اس سے نکاح کرنے والا ہوں اوٹھو اٹھیں علی دیا قدمہ دے ڈیک کے آنڈیا یا علی مجھے جہنم سے بچا لے مجھے تیری عزت کی قسم یہ میرا سگا بیٹا ہے میرے بھائیوں نے جائداد کی تقسیم کی وجہ سے مجھ سے کہا اس کا بیٹا ہونے سے انکار کر میں گیا ججس صاحبان سنوں جہنم سے بچا ہی وہ ہے جس نے علی کو ولیم ہے اینا تو لوگ سڑے نے تے پھر حسد کیتا نے اینا دے نصب تو حسد کیتا نے اینا دے علم تو حسد کیتا نے اینا دے حکمت تو حسد کیتا نے اینا دے اللہ دا او فضل ہے جلا کسا دوسرت نسی چلو حسد کیتا نے تے مردہ تک رکھ دے تینہ بار نہ ہو گیا یارہ حسد ہو جاندہ بندیاں نوں حسد دی وجہ تو بندے گھل دے گھل نہ کر دینے بندے ہتھی پہن دینے بندے قتل بھی کر دینے بندے پوترے بھی مار کے پنگڑے مار دینے بسانا پوترہ بھی مار چڑے ہیں علی دے نونو دس دس سال دے نواز سے بھی قتل کیتے ہیں میرے مولاد اچھے ہم انہیں پوترہ بھی قتل کیتا تھے اجے حسد نہیں مکہ کہ بھلا میں دو گھلی کے جملہ پڑے ہمیں مگتلی چون جڑے والے خیمے سڑ کے دھلے ڈگے نہیں کہ کناتہ دھلے ڈگیوں نے حسد فاطمہ قبرہ سلام اللہ علیہہہ میرے مولادی بڑی بیٹی وہ ارشاد فرمان دے نے جہاں میں پہلی واری کناتہ ڈگیوں تو میدان ویکھے رہا پہلی واری بی بی فرمان دی میرے سیرت چادر بھی کوئی نہیں زی تو میں میدان انہوں ویکھا تو میرے خاندان دی اللہ شاہ اینج سان جو میں قربانی دا گوشت بی بی فرمان دی ہے میں امپو پھئی اممہ دے گلے جبابا پاکے میں کہ اممہ آجے ساڑے دادے دا حسد مکہ نہیں اٹھائی رجب سی جمعہ دا دن سی عبداللہ ابن سالار مدینے تو سعودہ لینے آیا ہر جمعہ سعودہ کھڑ دا سی مضافات مدینہ چیدی دکان سی اٹھائی رجب نے جمعہ پڑھ کے نکلے تھے دکانہ نہ کھلی ہیں واپس مسجد گیا تھے آخری بندہ جوتی پاک پہ نکلتا سی اس کا کہا تو مدینہ دا ہے اس کا مدینہ دا اس کا کہا دکانہ کیوں نہیں کھلی ہیں اس کا کہا تو نوارد ہیں اس کا کہا میں مدینہ دا نہیں اس کا کہا میرے قریب بات دوبارہ نہ پوچھیں اس کا کہا کانویچ مو کر کے محمد دا پتر مدینہ پہ چھو پوچھو کہ دکان دار سی گوار جیا بندہ سی اس کا کہا جاؤ اس کا کہا میں صرف پوچھا ہے دکانہ بند کیوں نہیں لوگ جندے رندے نے کراچو آندے بھی رندے نے دکانہ بند کیوں نہیں کہنے لگا تو بہت ناواقف ہیں اتنا معاملات لاتے ہیں پتہ کونے قریب آ دجا جملہ اس کا کہا اس کا کہا ہنا گونا پوچھیں اور یہاں پینا میں نال پییا جاتا ہے اور یہاں بیٹھیاں میں نال پییا جاتا ہے حسین ہی بنیاد ہے نبی دین نواسل اور اتنا گوار سی کہنے لگا بیبنیاں میں جاندیاں نہیں لیا ان کے درے کامشاں مباس تھے بار نال پینا پر آوان دے جاندیاں نہیں لیا دکانہ بند کیوں نہیں انہوں بھی کوئی گرسی کہ میں انہوں پتہ لگے دکانہ بند کیوں نہیں وہ سکھا کہ آخری گالہ کرنا تھے اگو نا پوچھیں اس امام حسین جڑے نبی دنباس سے ایک سکہ پر آئے پہ اوڈا پتر اوڈا نائے عباس ابن علی اے اوڈا حکم ہے کہ آج دکان کھوڑا کھوڑا بی بی تریا ویران دے حکم ہے جی جہاں دے لی کہنے لگا میں ایسے جگہ تکھڑا کر جی تو میں بے کھاں امیر غریب کے میں اندر حس دے اجڑ دے کے میں وہ اسے کے جگہ تکھڑا کتا جی تو سجدہ دا مکام نظر ہوندہ سی بڑی گیٹ دی حویلی دا دروازہ اے اندر کھلو گیا امام تو نہیں سی چھپیا امام نے اس واسطے اجازت دی تاکہ ساڑھے اجڑن دی کہانی لوکہ تک پہنچے آہ میرے تک روایت تاہاں پہنچی ہے جی وہ بیکھی جو کچھ اس بیکھ ہے وہ دی روایت سن لو ادھے چار پانچ منٹ زیادہ تو زیادہ جی چار پانچ منٹ لگتے وہ اوٹ اجھ کھڑا ہوتے تو دیکھنے لگتے اگوں دی روایت اپنی ہے عبداللہ ابن سلاردی مکتلچ موجود او ساکھا ایک وڈی حویلی دا گیٹ دا دروازہ اے گیٹ بیکھا میں اس گیٹ اگے پردہ سی او پردہ ہٹے آتے اندروں ایک خوب رو نوجوان نکلے آ ایڈہ سونا او ساکھا کو آدھو موقع پیسی نفیس تے سونا تے ہاتھ تج کرسی ایتھے تلوار بھی ہمائل ہیں اندھا کرسی کٹ کے اس گلیچ رکھی تو ایڈہ سونا جنہوں اب آدھے دامنڈر کرسی چارن لگ پیانا او دو میں سوچیا جنہوں اندروں آکے بھوے گا او کیسا ہو رہی میرا خیال ہے شیعہ بچہ کوئی نہیں جنہ سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عباس نے لیا کے کرسی رکھی ہے تو کرسی چاڑی نے اندر اتدم فیدنا کرسی صاف اس کر لی تھے اندروں ایک بزرگ برامن دوئے نے اندر سیرت خوب بزرگ تھا ماماں سی ایک سجب پس شہزادہ سی ان کو ستارہ اٹھارہ سال دا ایک ایس پس شہزادہ سی بارہ تیرہ سال دا آگی سارے نسو پر شبیر قاسم اکبر تھے ترمیان آکھ کرسی دا بیٹھے دوئے پس شہزادہ کھڑے ہو گئے کہنے کا پھر مریان کھانے منظر بکھیا او کلہ نوجوان سنے تنوار حمال کیتے دھوڑ دھوڑ کے کم کرنگ پیا گلی دے آخر تے ایک نوجوان سی جدا نہ ہو محمد لیندہ سی محمد یعنی محمد حنفیہ پچھو ایک ناکہ لیندہ سی انٹنی انہوں بٹھا کے میرے سامنے اس سائبان لگ دے جنہوں نے خیمے لائے جاندہ نے کپڑے او سارے لدھ کے اٹھائی اگے ٹوری تے محمد نے دے آیا پھر ناکہ لیندہ او دے تے بان سی لگ دے جنہوں نے سائبان لگ دے جنہوں نے خیمے بلائے جاندہ پھر اگے پھر اس برطن لیندہ او ایک لدھے تے اگے ٹور دیتا پھر اس بستر لیندہ ایک ناکہ تے لگ دے ناکہ اگے ٹور دیتا اندہ سامان ویخ کے منو لگ دا سی انہوں نے واپس نہیں ہوں اندہ پھر سامان لیندہ کے مکہ تے پھر محملہ والے ناکہ سے دے اندہ ایک کونٹنوں لیاندہ سی اندروں ایک برکہ پوش ہوندی سی مکمل برکے سی اے زانوں رکھتا سی او ایتھے پیر رکھتی سی اندر سوار ہوندی سی اے پردہ تھلے چھوڑا سی درود لال اٹھاندہ سی مگرہو ناکہ لے ہوندہ سی کلاردہ سی اے جب مستورہ کافی سوار ہوندی برکہ پوش ہوندہ میں نہیں بیکسا کیا کام سا آندہ میں ناکہ کسی نہ جڑا کہ اے پکے پکے ٹور چلے اے یقین اچھ او دوں بدلے آجے دو ایک بی پی چھوٹے جب بچے انہوں لے گئے اے ادھے نفس نے آندہ ہے اس بی پی میں نہایت احتیاط نار اے اے نہایت احتیاط نار اسے چڑھایا پھر ادھا بچہ ادھے حوالے کی تا تھلے پردہ سوٹے تھے گئے کہنے لگا اس تو بعد ایک غیر معمولی کام میرے سامنے آت رہا ہے دو منٹ ہو گئے دو منٹ پاکے ایک غیر معمولی مطلب ہے معمول تو ہٹ کے کہنے لگا میں سمجھے ناکے مگین کیونکہ توقف آ گیا وقفہ ہو گیا جی تو کوئی شاہ میں کس چلے گئے اگر ناکے چلے گئے میرے حالے نوجوانیوں ٹڑ جائے گا اندھا ایک دم مستنوار منڈے تو اتاری انہیں ہمچے باہر کٹی ایس منڈے تو اتا بلند کیتی تک گلیچ سچکھا پہ دھوڑ دھوڑ کہنا سی الہجا الہجا اندھا میں نوینج لگا جو میں پرندیت یا پروازہ میں رک گئی ہے جی تو مکمل پردہ ہو گیا تیز ہاتھ دا اشارہ آج کر کے ہاتھنا پردہ اٹھایا اندھا میری آنکھانے منظر بے کیا ٹھار آنکھانی زندے جھوڑ گا ٹھائی ایک مخطرہ اسمت دا قدم گھنی جایا اندھا میری آنکھانے پہلی باری بے کیا جنیاں بی بیانیاں ساڑ بزرگ بیٹھے رہے ساڑ بچے کھڑے رہے ساڑ پتہ نہیں یہ کیسی معظمہ سی جنہوں ادھا قدم گھنی جایا بزرگ اٹھ کے دھوڑیا تو بے بچے کھڑی بھائے بزرگ نے شانہ پھڑیا ایک بچے نالائن تھا لہاتھ رکھیا دوجہ بچے نے ناکے نا سنبھالا دیتا دروتیاں باجن سوار کیتا جیس مومن نوہر تک موں کے نہیں سمجھنا آئی ہو بے کونے میں ہوتے تک پچھا دیا اے کونے اے اوہی مخدوم ہے جیڑی یارہ مہرم نوہر اونٹ کھڑ کھلو گے کدھی سجے بہن دیتی کدھی کھپے بہن گے آن دیتی کتھے در گئے ہو مولا جی مخدرہ عصمت بھی سوار ہو گئی تے ناکہ آگے چلی گئی ناکے چلے گئے تے گلید آخر تے شبیر اے در آخر تے عباس دروازے آگے عباس گلید آخر تے شبیر آندہ اس بزرگ نے ہاتھ دا اشارہ کر کے انہوں پوچھیا کہ میں مڑ جاؤں آئی تھا مڑ جاؤں آندہ جتوں نے مڑنا سی نا فیرے گلی نظر نہیں سیا ہوئی انہیں مڑ جانا سی تے فیرے گلی نظر نہیں سیا ایک جملہ ہے وسیم صاحب آئی تھے آتے پہندہ اتنا اچھے مسائب خان مولا تھے موتا ترین میں جملہ پڑھے آئے تھے میں رات میں آنکھ ہم سوتا نہیں تھے غلط تھے جتوں کروٹ بدلیے میں نے تکلیف ضرور ہے چھوٹا جائے جملہ ہے آنداز بزرگ نے مڑنے سے پہلے اس گلی کو حسرت سے موسیقی 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 آنداز بزرگ نے گلی کو اس حسرت سے دیکھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی آ گئی کہ جتنے لوگ چلے گئے ہیں ان سب سے کوئی قیمتی شائع اس کی پیچھے ہیں اس حسرت سے اس نے دیکھا کہنے لگا بزرگ مڑن لگے تو میری آنکھانے منظر بکھیا اے تروار بڑا نوجوان کہنے لگا سی کہ چلے جاؤ ایتھے ایدہ حدسی اندھے ایتھے ہی رک گیا کیونکہ اس حویلی کے دروازے سے دو بھوڑی عورتوں کے سہارے ایک ساتھ سال کی بچی برامل ہوں جو مکمل برگے میں تھی میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون ہے اندھے جتو گلی چاہی جیسے نوجوان نے آکھا ہے یا سیدی یا مونائی اے میرے موناء اے میرے سردار واپس آؤ اندھے وہ بزرگ سر کے امامے کو سمالتا ہوا چادر کا پلہ زمین پر خط دے رہا تھا اندھے اتنی جلدی آیا ہے اس بی بی چھوٹی دے سامنے دیکھ کے اے بزرگ گلی چھ بیٹھ گیا میں حیران سا جیڑا کرسی تے بیٹھا سی اے گلی چھ تھلے کے میں بہ گیا اے سردار تھلے بہ گیا اندھے انہوں نے دو ہاں دی کفتگو تو میں انتازہ لیا اے باپ بے اے دی بیٹی یہ دو جملے ہیں اندھے بیٹی دا پردے والا چہرہ ہاتھا جلائے کے ایتھے ستے بوسا دیکھے انتہائی پیار نالوس بزرگ گیا سگرا جدو تے ہو گیا ہے تو نہیں جانا جدو تے ہو گیا ہے اکبر نہیں رہنا تے ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا جی بابا تے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا جی بابا فرمایا بیٹی پھر الودا کر گیا ہے پھر گلیچ آئے ہو کوئی گل کر نہیں کوئی گل کر نہیں جی اندھے اسے بچی دیا کہا بابا ایک گل کر این جو ساتھ کی تے نے دو ہاں تھا تو پھڑ کے کہیں دے نے گل کر میرا جگر پھڑ دا ہی ہے صرف گل کر منتہ نہ کر بیٹی منت نہ کر گل کر اندھے اسے بچی جنگ ہی گل کر تھی اسے گل کر مہینے سے مکایا جی میں موطاں ہوں، ممبر دے رہا اسے کہ بیٹی گل کر منت نہ کر случае سگرا میں مکا ہوں، میرا گل کر اندھے اسakی تے ہو گیا کہا بابا تے ہو گیا ہے میں جانا میں جان دی زید نہیں کر دی اچھا تے ہو گیا اکبر جانے میں انہوں چھاٹ جان دی زید نہیں کر دی اور میں بیٹا پھر کیا گھر میں نواہے ہو بی بی برمائے ایک کوئی منتی ہوئے بابا محلن محلن یہاں بھی ذرا آجتا 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 تو ہوری ہوری کورو میں جاندیان ینگنہ ہوئے کھا ذرا آجتا آجتا تو رو میں دیر تک ہوئے کھا میں جاندیان ہوئے چھی دلہ ہوئے کھلا بابا میں نہیں بچھلا